بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین انجینئر محمد علی مرزا صاحب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں اختلافات کے متعلق جو روایات ہیں بالخصوص سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو روایات موجود ہیں ان کو غلط رنگ دے کر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض کا اظہار کرتے ہوئے ان کو خوب اچھالتا ہے اور بہانہ یہ بناتا ہے کہ یہ جب حدیث محدثی نے لکھی ہیں خاص طور پر صحیح مسلم کا نام لیتے ہیں کہ جب امام مسلم نے عوام کے لیے یہ حدیثیں لکھی ہیں تو بیان کیوں نہیں کرنی چاہیے امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے صحیح مسلم کے اندر کہ میں یہ عوام الناس کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں یہ جو آئی امام میں اور چاچے بنے ہوئے یہ حدیثیں بتانی نہیں چاہیے امام مسلم نے تو عوام کے لیے لکھی دی جی ناظرین آپ نے انجینئر کی گفتگو سنڈی ہمارا اس پر انجینئر صاحب اور ان کے سٹوڈنٹ سے صرف ایک چھوٹا سوال ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو روایات ہیں ان کو غلط رنگ دے کر تو بار بار آپ اچھالتے ہیں لیکن صرف اپنے مطلب کی چند روایات ہی آپ نے پکڑی ہوئی ہیں ورنہ صحیح مسلم کے اندر اور بھی روایات ہیں جن کو آپ بیان نہیں کرتے مثال کے طور پر میں ایک نمونہ پیش کرتا ہوں صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے حدیث نمبر 4577 اس میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ سخت الفاظ استعمال کی ہیں آل سنت تو اس حدیث کے متعلق بھی یہی کہتے ہیں کہ دونوں ہمارے لئے مقدس شخصیات ہیں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ ان کا آپس کا معاملہ تھا تو ہمارے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم عوام کے سامنے ان چیزوں کو اچھا لیں اس لئے آل سنت تو اس حدیث کو بھی بیان نہیں کرتے لیکن انجینئر صاحب کا یہ حصول ہے کہ جب صحیح مسلم کے اندر احادیث آ گئی ہیں تو پھر عوام کے سامنے بیان کیوں نہیں کرتے مولوی ہمارا اس پر سوال یہ ہے کہ صحیح مسلم کی یہ حدیث چار ہزار پانچ سو ستتر نمبر کیا انجینئر صاحب نے آج تک اپنی کسی ویڈیو میں یہ حدیث بیان کی ہے اگر کی ہے تو انجینئر صاحب کا کوئی سٹوڈنٹ کومنٹ میں اس کا حوالہ دیں اس کا ثبوت دیں اور اس ویڈیو کا لنک نیچے بھیج دیں اور اس کا وقت لکھیں ہم انشاءاللہ اس کا شکریہ ادا کریں گے اور اگر آج تک یہ حدیث بیان نہیں کی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو روایات ہیں ان کو غلط رنگ دے کر بار بار انجینئر صاحب اچھال رہے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ انجینئر صاحب کا مقصد کیا ہے ویشہ بھی انجینئر صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح مسلم امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے عوام کے لئے لکھی ہے تو انجینئر صاحب امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم اردو میں نہیں لکھی تھی عربی میں لکھی تھی لہذا امام مسلم نے جو یہ کہا کہ میں نے عوام کے لئے لکھی ہے تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کم از کم عربی تو سمجھ سکیں اس میار پر آپ بھی نہیں اترتے کیونکہ آپ بھی عربی نہیں سمجھ سکتے اردو ترجمہ دیکھ کر آپ گزارہ کرتے ہیں لہٰذا جس عوام کے لئے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم لکھی تھی اس عوام میں کم از کم انجینئر صاحب شامل نہیں ہے تو انجینئر صاحب کے سٹوڈنٹس تو ویسے بھی شامل نہیں ہوں گے بہرحال صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4577 اگر انجینئر صاحب نے آج تک کسی ویڈیو میں یہ پوری حدیث تفصیل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ اگر بیان کی ہے تو انجینئر صاحب کا کوئی سٹوڈنٹ اس ویڈیو کا مکمل حوالہ یا اس ویڈیو کا لنک اور جتنے وقت پر بات کی ہے وہ وقت بھی لکھ دیں ہم انشاءاللہ اس کا شکریہ ادا کریں گے ورنہ پھر آپ سمجھ لیں کہ انجینئر صاحب کا مقصد کیا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین